اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مزر علی جمالی آج آج نیوز کے ساتھ میں آیا ہوں ہیدر آباد بورڈ آفیس میں جہاں پہ ہمارے ساتھ کنٹرولر آف ایگزم نیشن موجود ہے آئیے تو ان سے باتشیت کرتے ہیں کہ ایگزم کے حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے جی سر ابھی تک فرسٹیئر کا ریزلٹ نہیں آیا ہے اور اس حوالے سے جو سپلیمنٹری کا ریزلٹ ہے وہ بھی نہیں آیا ہے اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے میں ہاں جی ہاں بالکل صحیح ہے فرسٹیئر کے ریزلٹ اور نائند کے ریزلٹ جو ہے وہ عمومی طور پر اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ آٹومیٹک اپگریٹ ہو جاتے ہیں نائند کے بچے میٹرگ میں چلے جاتے ہیں فرسٹیئر کے بچے انٹر میں چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کلاسوں کی سپلیمنٹری نہیں ہوتی اگر کوئی بچہ پیپر لوس کرتا ہے تو وہ اپنے اینیویل کے ساتھ دیتا ہے اس لئے ان کے ریزلٹ کی اتنی زیادہ جلدی نہیں ہوتی نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ ہم نے ہیدر آباد بورڈ نے اب ہوم اسیسمنٹ ختم کر دیے سینٹرلائز اسیسمنٹ شروع کر دیے پہلے کوپیز کے تھیلے ٹیچرز کے گھر چلے جائے کرتے تھے اور ٹیچرز اس کوپی کو اسیس کر کے ہمارے پاس ریزلٹ بنا کر بھیج جائے کرتے تھے لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپرینسی کے کچھ گیپس سے اس گیپس کو فیل کرنے کے لیے ہم نے اب یہ کوشش کیے گئے کہ اب ہیدر آباد بورڈ سینٹرلائز اسیسمنٹ کرتا ہے اور اپنے سامنے کوپیز اسیس کراتا ہے تو پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے انٹرکی ریزلٹ کی پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے میٹرکی ریزلٹ کی میٹرکی ریزلٹ دیتے ہیں پھر انٹرکی ریزلٹ دیتے ہیں نائندھ کے اور فرسٹرکی ریزلٹ اس وجہ سے دیر میں آتے ہیں اب رہی یہ بات کہ ہم اینیویل اگزامنیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم جو اگزامنیشن فارم لے رہے ہیں جو ریزلٹ نہیں آتے ان کا نوٹیفکیشن ہمیشہ بات میں جاری ہوتا ہے تو نائندھ کا اور فرسٹرک نوٹیفکیشن اینیویل اگزامنیشن کے فارمز لینے کے لیے وہ بات میں جاری ہوگا سنہ آپ یہ بتائیں کہ دوہزار بیس کے حوالے سے جو اب اگزامنیشن سٹارٹ ہوں گے تو اس حوال سے آپ نے آگے تک کیا سوچا یہ بہت اچھا سوال ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اعتبار سے یہ پہلا سوال آپ ہی ہم سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے سندھ کے تمام بورٹس کے چیئرمن ان کی ایک الگ کمیٹی ہے سندھ کے تمام بورٹس کے کنٹرولرز کی ایک الگ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر تاریخ کا تعیون کیا جاتا ہے کہ ہم اینیویل اگزامنیشن کے لیے اپنے تیاریاں کیا رکھیں گے اور اینیویل اگزام اپنے کس تاریخ سے ہم شروع کریں گے کیونکہ سندھ کے تمام بورٹس کے امتحانات بیعق وقت شروع ہوتے ہیں ایس ای سی کے بھی اور ایچ ایس ای کی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں حدراباد بورٹ اپنی طور پر یہ کوشش کر رہے بھی ہم نے پچھلی مرتبہ اپنی آئے اسی رون کے اندر ایک کمپیانسی میٹنگ کی تھی اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کیے گی کچھ پیپر گئے تھے ہم چاہتے یہ ہیں گے چونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا معاملات ہوتے ہیں بچوں کو پرابلم ہوتی ہے رات بھر کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں رمضان کا اپنا ایک ایڈموسٹویر ہوتا ہے اس کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا بنائیں کہ ہم کم سے کم پرچے ہمارے رمضان میں جا سکیں پھر آتی ہے دوسری بات سینٹرز وغیرہ کی اس کے لئے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سینٹرز کو بڑے سینٹرز بنائیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کینیڈیٹس کو بھیج سکیں تاکہ ان کی مانیٹرنگ آسان ہو سکے نقل کے روک تھام کے لئے جو ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ وہ اس مرتبہ ہم کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس مرتبہ ہم نے ایک واغ بھی رکھی ہے پرگرام کے اندر ہم اپنے لئے یہاں سے حیدرباد وورڈ سے اور بورڈ اسٹیڈیم تک انشاءاللہ ایک واغ پرگرام بنائیں گے چیئرمن ڈاکٹر محمد محمد صاحب اس کی نگرانی اور صدارت فرمائیں گے اسی طریقے سے یعنی کہ ڈاکٹر محمد محمد صاحب چیئرمن حیدرباد وورڈ ان کی ہدایت کے مطابق ہم سیمنار بھی منقض کر رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یورنیس دے سکیں کہ نقل سے پاس ہونا ہے کوئی کامیابی نہیں ہوتی جب تک لیاقت ذہنت اور صلاحیت یہ سب آپ کے امتحان میں آپ کی پوزیشن کے لیے کارمت نہ ہو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ چیٹنگ کے حساب سے آپ نے باتشید کیا تو جب آپ سلپ بچوں کو ایشو کرتے ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے موبائل نوٹ الو اس میں آپ کوئی ریسپانس ملا ہے کہ سٹوڈنٹ موبائل لے کر بھی آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے ہیں جو آپ یہاں سے ایشو کرتے ہو ہر بچے کے سلپ میں لکھا ہوتا ہے اس حوالے سے بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ نے بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائیے دیکھیں کسی بھی برائی کی روک تھام کیلئے کوئی ایک فرد یا کوئی ایک ادارہ ذمہ دار نہیں ہوتا کوشش کرتا ہے ذمہ داری اس کی اولین بنتی ہے لیکن ثانوی ذمہ داری بھی کچھ چیزوں پر بنتی ہے نمبر وان ہم نے سلپ کے اوپر لکھ دیا ٹھیکے لکھ دیا لیکن اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کون کروائے گا جو وہاں کا عملہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر بچوں کو لاتے وقت ان کی تلاشی لیں یا ان کو پاپابندی لگائیں میں تو کہتا ہوں بنیادی طور پر بیسکلی اگر پیرنٹس اس کی طرف توجہ دے لیں اور اپنے بچوں کو بھیجتے وقت یہ تنبی کر دیں کہ تمہیں موبائل لے کے نہیں جانا تو میرے خیال میں موبائل آنا بند ہو جائے گا سینٹر سنگ سینٹر تک آ بھی جائے تو وہاں جو عملہ موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے اور باقادت چٹ لگائے اور جب امتان ختم ہو جائے تو ان بچوں کو واپس دے دے اور اسی طریقے سے بورڈ کی ویجیلنس کمیٹری یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز گھر سے شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں سینٹر کے اوپر ہوتی ہے تیسری ذمہ داری بورڈ کے اوپر آئید ہوتی ہے ہم نے ہر اعتبار سے اس بات کو پبلش کیا ہے کہ موبائل سینٹر پر لے کر آنا قطن قطن علاو نہیں ہے ایزا کنٹرول ہونے کے ناتے آپ یہ سوال بتائیں کہ آپ نے ابھی بتایا ہے ہمیں کہ جو سب سے بچ آگے بچہ آتا ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ان سے معلومات کر کے آتا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان کے ماں باپ کو آپ ایزا کنٹرولر ہونے کے ناتے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کیسے روکیں یہ بات بھی بلکہ صحیح ہے دیکھیں احساس سے ذمہ داری کا ہونا بڑی چیز ہوتی ہے والدین ہم سے ہر اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ کسی کے بھی والدوں کسی کے بھی والدوں مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہمارے لئے قابل اعترام ہے اور ہم ان سے گزارش تو کر سکتے ہیں ہم ان سے کہتو سکتے ہیں لیکن جسے پابندی کہنا چاہیے وہ تو نہیں ہو سکتی میں اخلاقی طور پر یہ پیغام آپ کے ذریعے ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کے مستقبل کو سکور کرنے کے لیے اپنے بچے کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے اس کی پڑھائی پر توجہ دیں پھر جب امتحان شروع ہونے لگے تو پھر اس کی تیاری پر توجہ دیں اور بچے کو اس بات پر آمادہ کریں ان کو تیار کریں ان کو تنبی کریں کہ وہ موبائل لے کے نہیں جائیں نقل کی روک تھا ہمیں جتنا پوزیٹیو رول پیرنٹس پلے کر سکتے ہیں میرے خیال میں کوئی اور نہیں کر سکتا جی جی بالکل آپ نے جیسا کہ دیکھا ہم نے کنٹرولر صاحب سے ہوا اور یہاں کے سپلیمنٹوں کا حوالے سے بھی میں نے سر سے بات کی اس سے علاوہ میں نے دوہزار بیس میں جو آنے والے اگزم سینٹر ہوں گے جس میں ہم بچے جائیں گے اگزم دینے تو اس حوالے سے بھی میں نے سر سے میسیج لے لیا کیمرہ میں انباسد لیرو کے ساتھ رپورٹر مزر علی جمالی آج نیوز ہیدر آباد آج نیوز